بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی علیہ رسوله الكریم کسی بھائی نے سوال کیا ہے کہ لیڈیز جو ناخن پالش لگاتی ہیں کیا اس سے وضع نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی تو ناخن پالش کا حکم یہ ہے کہ ناخن پالش کے اندر کوئی حرام اجزاء داخل نہیں ہیں تو اس کا لگانا جائز اور حلال ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لگا سکتے ہیں زیب و زینت کے لیے لگائی جا سکتی ہے باقی یہ ہے کہ جہاں تک نماز اور وضع یا غسل کا تعلق ہے تو ناخن پالش جو عمومی طور پر ہوتا ایسے ہے ناخن پالش جو لگائی جاتی ہیں ان کی تہ جم جاتی ہے تو جس کی وجہ سے تہ جمنے کی وجہ سے پانی جلد تک پہنچ نہیں پاتا پانی جلد تک نہیں پہنچتا تو اس کی وجہ سے پانی کے جلد تک نہ پہنچنے کی وجہ سے وضع نہیں ہو پاتا تو اس لیے وضع کرنے سے پہلے ناخن پالش کا اتاننا ضروری ہے تاکہ پانی جلد تک پہنچ سکے اور اسی طریقے سے ظاہر سی بات ہے جب وضع نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی تو اس لیے وضع کے صحیح ہونے کے لیے ناخن پالش کا اتاننا ضروری ہے کیونکہ عمومی طور پر اس کی تہہ جم جاتی ہے ناخن پالش کی غسل کے لئے بھی یہی حکم ہے اس کا اتاننا ضروری ہے وہ کسی کیمیکل سے اتاریں یا ناخن وغیرہ کے ذریعے اتاریں یا کسی اور طریقے سے اتاریں اس کا اتاننا ضروری ہے باقی کوئی قسم اگر ناخن پالش کی ایسی ہے جس کی تہہ نہیں جمتی بلکہ اس کی ناخن کی جل تک پانی پہنچتا ہے تو اس کا اتاننا ضروری نہیں ہے بلکہ اس صورت میں غسل اور وضو ہو جائے گا اور پہلی صورت میں اگر جب تہہ جم جائے تو اس میں اتاننا ضروری ہے تاکہ جل تک پانی پہنچ سکے کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر جو اشارت فرمایا یا جوالذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وعیدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى القابین یعنی دھونے کا حکم ہے تو دھویا تب جائے گا جب جل تک پانی پہنچے گا تو ظاہر سی بات ہے جب جل تک پانی نہیں پہنچے گا تو وضو مکمل نہیں ہوگا اور نماز بھی نہیں ہوگی اسی لئے اس کا اتاننا ضروری ہے کوئی ایسی قسم ہے جس کی تہہ نہیں جمتی بلکہ جل تک پانی پہنچ جاتا ہے تو اس کا اتاننا ضروری نہیں ہوگا تو ہوتے ہوئے بھی وضو اور غسل ہو جائے گا شکریہ